بڑا بننے سے پہلے چھوٹے بنوں کیونکہ بڑی بڑی امارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے لوگوں کو پرکنا چھوڑ دو کیونکہ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے انسان عمر سے نہیں بلکہ فکر سے بڑا ہوتا ہے دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے مگر پھر بھی انسان دوسرے کے درد کو نہیں سمجھتا زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف جس دن تمہارے حق میں ہوں اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے خلاف ہوں اس دن صبر کرنا جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو اللہ کے آگے جھکو اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا میں نے بہت سے انسان دیکھی ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھی ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستیں ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پشیدہ راستہ دکھائے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خموشی ہوتی ہے جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے لیکن پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے پریشانیاں زندگی کا حیثہ ہیں جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹھوٹ گیا وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ہر چیز اپنی رانائی کھو دیتی ہے انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی میں غربت ہے ان لوگوں کے لیے کیا امیاب بنو جو تمہیں نکام دیکھنا چاہتے ہیں جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت کرتی چلی جاتی ہے جو لوگ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں وہ نفسیاتی طور پر کسی پریشانی میں مبتلا ہے ہنسنا انسان کی جسم میں نقصانتے بیماریوں سے لڑتا ہے دنیا سے علیہ دہ رہ کر عزت کی بقا کا مزہ حاصل کرو جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ کیونکہ دلوں کا سکون اسی کی یاد میں ہے کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجو کرتا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون محبت اور پرکت نظر آتی ہے وقت اچھا ہو یا برا اللہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے نتیجہ نہیں تم اس دنیا میں رہتے نہیں بلکہ تم اس دنیا سے گزر رہے ہو جو پڑ نہیں سکتا اور جو پڑتا نہیں دونوں یکسہ طور پر جاہل ہیں جب خموشی کو ہتھیار کی طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے اگر آپ کا اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے اپنے خلاف باتیں خموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر جاؤ جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا نممکن ہے انسان تین چیزیں کبھی نہیں بھولتا اپنا ٹوٹا ہوا مان لاحاصل دعا اور بے انتہا محبت ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا حقیقی عشق ہو یا مجازی دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی خموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر خموشیاں سننا سیکھو ان میں صرف سچ ہوتا ہے موسیقی موسیقی